حج کا موقع بالخصوص ماضی کے ساتھ ایک ربط اور ہم اہنگی کا موقع ہوتا ہے حج کا سارا سفر حج کے مختلف مراحل میں مختلف میدانوں کے اندر وقوف حج کے مناسے کی ادائیگی اس میں جو اسباق ہیں ان اسباق میں سے سرے سری سبق یہ ہے کہ حج بعد والوں کو صدیوں کے فاصلے تیہ کرا کے اس مقام پہ لے جاتا ہے جس مقام میں خود حجت الودا کے موقع پر سید عالم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم حج کی ادائیگی فرما رہے تھے اور صحابہ کرام علیہ مردوان میرے محبوب علیہ السلام کے ہمراہ تھے پاک محبوب علیہ السلام نے ہر ہر مقام کو ہر ہر میدان کو ہر ہر باتی کو ایسی یادوں سے آباد کیا ہے کہ چودہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی جو قلب ساتھ دکھ لے کے وہاں پہنچتا ہے اسے وہاں کی پہاڑیاں بعد میں نظر آتی ہیں محبوب کی خوشبو پہلے آنا شروع ہو جاتی ہے حج کے سلسلہ میں میں نے درجنوں نے بیشیوں سینکڑوں مختلف ادوار کے جو لٹریچر ہیں ان کا متعانی کیا اور ضرورت جو حج کے اندر موجود ہیں وہ نظم و ضبط ہے وہ تقوی و طہارت ہے وہ صبر ہے وہ جہاد ہے وہ معرفت ہے وہ انسان کے باطن کی روشنی ہے وہ مستقبل کے لیے انسان کا عہد ہے وہ گناہوں سے معافی کے لیے آنسو بہانا ہے اور مستقبل کے لیے پکی توبہ کرنا ہے یہ سارے کے سارے اسباق جو ہیں جس نکتے کے گرد گھومتے ہیں وہ نکتہ میرے محبوب علیہ السلام کی ذاتِ گرامی کا وہ عظیم علامت اور نشان ہے کہ جدر جدر بھی حاجی جاتا ہے پہلی صدیوں اور محبوب علیہ السلام سے پہلے کی امتوں اور پہلے ادوار کے جو حج ہیں وہ سارے کے سارے فلسفے اور قیامت تک کے لیے جو کچھ بھی ہوگا اور جس قدر بھی خیرات مٹے گی اور جس قدر بھی وہاں جا کر حاجیوں کے گناہ معاف ہوں گے اور جس قدر بھی دلوں کو روشنی ملے گی یہ سب کچھ جس مقام کے گرد گھوم رہا ہے وہ مقام وہ ہے کہ جن کو سید عالم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی سے تعبیر کیا جاتا ہے آپ سے نسبت آپ کی نسبت آپ کا عشق آپ کی محبت اور آپ کا تصور یہ وہ بنیادی عمر ہے کہ جس کی بنیاد پر حاجی کا حج اول سے لے کر آخر تک محبتوں سے معمول ہوتا ہے اور یہی وہ عمر ہے کہ جس کی وجہ سے رب بلسل جلال اپنے گھر میں جانے والوں کو عجری عظیم سے مالا مال فرماتا ہے